ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے یعنی کوشش کی جا رہی تو بہتر یہ ہے کہ رمضان آنے تک آپ رمضان اور روزے کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر کوئی کمنٹس نہ کریں ممکن ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہو رمضان کے بارے میں وہ جلد ہی ویڈیو کی شکل میں آپ تک آ جائے تو پہلے رمضان تک آپ کو اس پورے شابان صبر ہی رکھنا چاہیے کیا پتہ آپ کا سوال آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی آپ کا جواب آ جائے ورنہ آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر رمضان یا روزے کا فولڈ دیکھ لیں وہ آپ کو رمضان اور روزے کے سارے مسائل مل جائیں گے تو میں انشاءاللہ تر کوشش کروں گا کہ جتنے مسائل یہ غلط فہمی عوام کے اندر مشہور ہوتی ہیں روزے کے بارے میں میں ان سب کو رمضان سے پہلے ہی ریکارڈ کر کے ڈال دوں بل فرض اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی بیان کر دینا چاہیے تو آپ ان کو ہمیں بطور مشورہ ای میل کر دیں ہم ان کو شامل ریکارڈنگ کر لیں گے اور اگر یہ ویڈیو رمضان میں دیکھی جا رہی ہے اور روزے کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو پھر آپ کامینڈ میں روزے کا سوال کر سکتے ہیں اور اگر یہ شابان ہے تو ابھی آپ روزے کا سوال نہ کریں کوئی بھی غلط فہمی والا سوال روزے کے تعلق سے نہ کریں کہ اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس آپ تک ابھی ویڈیو آنے کا انتظار کریں ممکن آپ کا جواب آجائے باقی میں نے آپ کو ای میل کا مشورہ دے دیا کوئی اسی بات ہوگی جو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی آپ شامل کرنا یہ چیز روزے میں لوگوں کے اندر مشہور ہے لوگ اس بارے میں غلط فہمی میں رہتے ہیں یا شک شبہ میں رہتے ہیں تو آپ مشورے کے طور پر ہمیں ای میل کریں ہم انشاءاللہ تعالی ضروری سمجھیں گے اور وہ سوال اگر ہم نے درج نہیں کیا ہوگا تو اس کو شامل کر لیں گے آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں سہری کی نیت کے بارے میں کہ لوگوں کے اندر یہ وسوسہ اور شک شبہ رہتا ہے کہ رات کو اگر کوئی شخص سویا اور صبح اس نے سہری وغیرہ کر لی نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر دوبارہ سو گیا اور وہ روزے کی سہری کی دعا پڑھنا جو ہے بھول گیا اس نے سہری کی دعا نہیں پڑھی تو یعنی بستو میں غدن نویتو والی یہ شخص دعا پڑھنا بھول گیا اب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں شک شبہ رہتا ہے کہ اس کا روزہ درست ہوا یا نہیں ہوا تو دیکھیں ن دعا پڑھنا یہ کسی چیز کی نیت کی دعا پڑھنا مراد ہوتا ہے اگر وہاں شخص کوئی کسی کام کو پریکٹیکل کر لیتا ہے یعنی اس کو عملی جامع پہنا دیتا ہے اس کے پریکٹیکل میں اتراتا ہے تو وہاں پھر موں سے دعا یا نیت کرنا یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا دل میں اس چیز کا ارادہ تھا اور اس نے اس کام کو پریکٹیکل انجام دے دیا تو ایسی صورت میں وہ کام بلکل درست ہو جائے گا اب کوئی شخص سویا اس نیت سے کہ اس کو صبح روزہ رکھنا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے لیے سہری میں اٹھا اور اس نے کھانا بھی کھایا اور وہ اس کی نیت حاضر تھی کہ ہاں وہ یہ کھانا سہری ہی کے روزہ ہی کے لیے کھا رہا ہے تو اس کا یہ کام روزہ کے لیے پریکٹیکل ہو رہا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا اور اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل کر لینا نیت کے اوپر بلکل غالب ہے اور یہ نیت ہی ہے اور یہ کافی ہے اب اگر اس نے وہ دعا نہیں پڑھی اور یہ ایسی سو گیا تو صبح کو اس کا روزہ بلکل درست ہے یعنی جہاں پر آدمی کی دعا مراد ہوتی ہے اگر وہ اس کام کو پریکٹیکل انجام دے دے تو وہاں موسیٰ کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا اور دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرض بھی نہیں ہے باقی بھول جائے گا تو روزہ ہو جائے گے جو غلط فہمی عوام میں ہیں کہ اگر وہ دعا نہیں پڑھی تو شک شبے میں آتے ہیں کہ روزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کب تک اس دعا کو پڑھیں تو بعد میں پھر اس پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے سہری خائی روزہ کی نیت صاحب کے لئے کافی ہے اچھا اس دعا کے تعلق سے میں قائدہ آپ کو اور بیان کروں جیسے کہ مان لیجیے ابھی زہر کی ازان ہوئی کوئی شخص زہر کی ازان ہوتے ہی نماز کے لئے چل دیا تو اس کا یہ نماز کے لئے مسجد میں جانا یہ ایک پریکٹیکل فیل ہے یہ ایک عملی فیل ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ زہر پڑھنے جا رہا ہے اب اگر یہ شخص بینہ نیت مو سے بولے ڈائریکٹ نیت باندھ کے زہر پڑھنا شروع کر دے اس کی زہر کی نماز بالکل درست ہوگی تو اس میں ذراصل سوال اس طریقے کبھی آتا ہے کہ امام صاحب رکو میں ہے یہ شخص تھوڑا دیر سے گیا اب یہ شخص دیر سے گیا اس نے وضو کرا وضو کرنے کے بعد ہی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اب اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی اور اس نے سیدھا اللہ اکبر کہہ کہ جو ہے نیت باندھ کے اور امام صاحب کی اقتداء میں یعنی چلا گیا تو اب یہ بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے مو سے یہ الفاظ نہیں کہے تھے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکات نماز زہر تو کیا میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ کا یہ خیال کہ آپ زہر پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں پھر آپ کا نیت باندھ کر امام کی جماعت میں شامل ہو جانا اور اس میں بھی یہ آپ کی نیت تھی اور یہ آپ کو یقین رہنے کے آپ زہر پڑھ رہے ہیں اب آپ نے اگر مو سے الفاظ نہیں کہے کہ چار رکات نماز زہر ہے تو بھی آپ کی نماز زہر کی ہوگی کیونکہ آپ کا پریکٹیکل ہو جانا ہی آپ کے مو سے کہنے سے زیادہ یعنی معنی رکھتا ہے تو اگر آپ پریکٹیکل ہی وہاں پر ہو گئے نماز کی نیت باندھ کے نماز میں شامل ہو گئے تو اور مو سے الفاظ نہیں کہے تو وہاں بھی نماز ضرور سوتی ہے ٹھیک اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ سہری کر رہے ہیں تو سہری کرنے اس بات کی دلالت ہے اس بات کی گواہی ہے اس بات کی شہادت ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے جبکہ روزے کی نیت بھی آپ کے دل میں ہو تو آپ روزہ رکھنے کی نیت سے اٹھے آپ نے کھانا کھایا اور دعا نہیں پڑی تو روزے میں کھانا کھانا سہری کرنا ہی اس بات کی آپ کی علامت ہو گئی کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ بلکل درست ہو گیا اس کے اندر اگر دعا نہیں پڑی تو روزے کے ہونے نہ ہونے کا کوئی شک شبہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نہیں ہونا چاہیے دعا کے تعلق سے